موسیقی کیا آپ جانتے ہیں بھگوان شیف کی نگری اور گنگا کے تٹ پر بسی کاشی میں بھی ایک منی نیپال بستا ہے اگر یقین نہ ہو تو ایک بار یہاں بنے پشو پتی نات مندر ہو کر آئیے تب آپ کو ضرور یقین ہو جائے گا آج ہم نیپال کے اسی کلچر کو آپ کے لئے ایکسپلور کرنے جارے ہیں یہ مندر وارانسی جنکشن ریلوے سٹیشن سے 3.8 کلومیٹر دکشڑ پور اور مڑی کرنے کا گاڑ سے 100 میٹر دکشڑ پششم میں ہے اس کا اتیاز کافی انٹرسٹنگ ہے جسے جاننا آپ کے لئے ضروری ہے درسل نیپال کے راجہ رانہ بہدر شاہ نے 1800 سے 1804 تک وارانسی میں پرواس کیا تھا اس دوران انہوں نے یہاں نیپال کی طرح پشو پتی نات مندر بنانے کا فیصلہ کیا نیرمان کے دوران شاہ واپس نیپال چلے گئے وہاں ان کی ڈیت ہو گئی اس کے بعد ان کی بیٹی راجہ راجہ اندر ویر وکرم سہا نے اس مندر کا نیرمان اٹھارہ سو تیتالیس میں پورا کرایا تھا مندر کو پورا بننے میں چالیس سال کا سمیں لگا اس مندر کو نیپال سرکار نے انیس سو تیتالیس میں پشو پتی نات مندر کا نام دیا تاکہ بنارس میں رہنے والے نیپالی لوگوں کو بابا وشو نات کے ساتھ ہی بھاگوان پشو پتی نات کی بھی درشن ملے مندر کا نیرمان نیپال کے کاریگروں نہیں کیا تھا خاص بات ہے کہ مندر میں یوز کی گئی سب ہی لکڑیوں کو بھی نیپال سے ہی منگوائے گیا تھا اس لئے مندر کو کاٹھ والا مندر بھی کہتے ہیں مندر میں بھاگوان پشو پتی نات کا شیولنگ ہے مندر کے بغل میں ہی دھرم شالہ بنی ہوئی ہے جس میں پوری طرح سے نیپالی سنسکرتی کی جھلک دکھتی ہے کیا یہاں کسی بڑے مندر کی طرح ہی پوجا پاٹ ہوتی ہے اس میں گیارہ پانڈیتو دوارہ پرتیک دن رودراوی سے کیا جاتا ہے اور یہاں بردہ لوگ بھی رہتی ہے اور سامسوہ یہاں پوزہ ہوتی ہے اور کافی سرادہ لوگ یہاں آتے ہیں دیس بیدیس سے اور اس کلا کو دیکھ کے وہ کرتگیتہ کرتی ہے کہ اتنا بڑا کلا اتنا بڑیا مندر بہت اندیت ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے نیپال سرکار واران اسی میں اور کیا نیرمان کرنے جاری مندر کے باہر اینٹری گیٹ پر ہی نیپال آٹ کو دکھاتا ایک بڑا گھنٹہ لگا ہوا ہے اور مندر کے اندر نندی کی ایک مورتی ہے